یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لئے اطاعت کے ایسے موسم بنا دے جن میں نیک عمال میں کئی گناہ اضافہ ہو تاکہ وہ اس طرح مقابلہ کریں کہ وہ اپنے رب کے قریب آ جائیں ان بابرکت موسموں میں زلحجہ کے دس دن بھی شامل ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے اپنے فضل سے عزت افضائی کی ہے اس میں آٹھ زلحجہ کا دن ہے عرافات کا دن ہے اور قربانی کا دن ہے اور اس کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا کر کہتا ہے صبح اور دس راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کے بہترین دن ہیں اور فرمایا دنیا کے بہترین دن دس دن ہیں میری مراد دس زلحجہ ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ وہ یعنی صلف تین عشروں کی عظمت کے قائن تھے رمضان کے آخری عشرے زلحجہ کے پہلے دس اور محرم کے پہلے دس دن ان دنوں کا استقبال کیسے کریں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ نبی کی کا کوئی دن محبوب نہیں ہے میرا مطلب دس دن ہیں انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو اپنے مال اور جان کے ساتھ نکلا اور دونوں چیزیں قربان کر دیں اور واپس نہ لوٹا نیک عمل عبادت کی مختلف شکلوں کا احادہ کرتا ہے روزے نماز حج ذکر اللہ تعالیٰ تکبیر تلاوت قرآن نیکی کے راستے خرچ کرنا وغیرہ ان ایام میں جس چیز کی تاقید ہوتی ہے وہ اس کے دسویں دن کے سوار روزہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے بعض نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوز الحجہ کے روزے رکھتے تھے خاص طور پر عرفات کے دن جس کے روزے دو سال کا کفارہ ہوتے ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تکبیرات بھی ہیں فرمان باری ہے تاکہ جو چار پائے اللہ نے انہیں دیئے ہیں ان پر مقرر دنوں میں اللہ کا نام یاد یعنی قربانی کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے جو دس دن ہیں ان میں سے ایک حج ہے جو دس دنوں میں کیا جانے والا سب سے افضل کام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا حج مقبول کا جنت کے سوا کوئی عجب نہیں جس میں قربانی بھی ہے اور جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے وہ ذل حجہ کے مہینے میں داخل ہونے سے اس وقت تک بال اور ناخن کاٹنے سے پرہیز کرے جب تک کہ وہ اپنی قربانی کو زبانہ کر لے